آپ کو کچھ تو وہ قانون کے اندر ایک وہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ law is silent وہ تو ٹھیک ہے law بنانا ہے آپ کو جانا پڑے گا تیہ کرنا پڑے گا میں اس کی طرف بھی آتا ہوں لیکن اس سے پہلے جو پنجابی میں وہ کہتے ہیں بھونگیاں ماری ہیں بھونگیاں ایک لمبی لس نظر آتی ہے وہ کیوں نظر آئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آج وہ علمناک واقعہ جو ہوا تھا اس کی لئے میں کہوں کیونکہ میں بھی ایک ماں ہوں اور دل کو ہاتھ پڑتا ہے جب ونیو سو اور روح کانپ جاتی ہے اس کو الفاظ میں بیان کرنا اس کو کہنا بہت بہت مشکل ہے الفاظ نہیں ملتے جو وہ ٹائم تھا جس دورانے سے وہ گزرے اور آج بھی وہ اسی طرح مطلب کیا گزری اب بھی گزر رہی ہوگی ان والدین پہ اور لیکن میں ایک بات کہوں گی کہ دیکھیں لیڈرشپ کی دانشمندی ہوتی ہے اور دور اندیشی ہوتی ہے کہ وقت اور حالات کو سمجھیں اس وقت میاں نواز شریف نے اگر آپ کو یاد ہو کہ تمام آل پارٹیز کانفرنس کال کی تھی فوراں اور آپ نے جو منشن کیا آپ کے انٹرو میں کہ رد الفساد اور ضرب عزب تمام آمد فورسز تمام پولٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کر ایک فیصلہ کیا تھا اور اس پر آگے بڑے تھے میرا خیال ہے ابھی اس سے اگلی ہاتھ پہ جانے کی ضرورت ہے ابھی بھی وہ ہمارے اندر اناصر موجود ہیں جو فتر سادر کر کر اس ملک میں آگ لگانے کی پوری صلاحیت موجود رکھیں بلکل ہے لیکن میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ لیڈرشپ کی فراست بھی ہوتی ہے لیڈرشپ کی دور اندیشی بھی ہوتی ہے لیڈرشپ کی تمام پارٹیز کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے ویسے اس پہ کولیکٹیولی ساروں کو صلاحیت دکھانی چاہیت پڑے گی ہماری ملٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور پولٹیکل لیڈرشپ کو بھی ان کی طرف سے اقلمندی کا ثبوت زیادہ آنا چاہیے اب ناؤ کامنگ بیک آپ کے ایشو پہ دیکھیں اس میں صرف نا اہلی اور نا لائکی نہیں تھی میں آپ کو بتاؤں اس میں بدنیتی بھی تھی بدنیتی کیوں تھی یہ بات نہیں سمجھائی اگر بدنیتی نہ ہو تو اگر یہ کہتے ہیں جی اس نے بھی کیا انہوں نے بھی کیا انہوں نے بھی ایکسٹینٹ پر اس طرح تماشا کسی نے نہیں بنایا نہ تماشا بنا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس طریقہ کار پر یہ چلتے ہیں ان کے سامنے ایک مثال ہے جو جنرل کیانی والی ہے باقی تو جنرل زیادہ نے خود کو ایکسٹینٹ سے لیے گئے ایکسٹینشن کی یا ری پوائنٹمنٹ کی بات ہوتی ہے وہاں سے ایکسٹینشن منظور ہو جاتی ہے یہ بھی باتیں اکل سے معورہ ہیں کچھ کہ ہو کیا رہا تھا اس وقت کوٹ بار بار دے رہا تھا اور یہ بار بار وہی اب میری بات سنیں جو لیگل ٹیم تھی کیا وہ اتنی ناہل تھی کہ اس کو پتا نہیں تھا کہ ہاو ٹو گو باؤٹ یا پرائم منسٹر کے جو ایڈوائزرز بیٹھے تھے ان کو اتنی سمجھ نہیں کیا لگا اس میں آپ نے کیا پک کیا دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ نہ اہلی اور نہ لائکی تو ہم مسلسل ہر چیز میں نظر آ رہی ہے لیکن اس میں مجھے بدنیتی بھی نظر آئی ہے کہ ان کی نیت اس کو کرنے کی مجھے ویسے اس میں نیت کا فطور نہیں نظر آتا مجھے اس میں ان کامپیٹنس نظر آتی ہے اس میں وہ تو ہے لیکن نیت بھی ان کی نہیں ہے کوئی کام یہ سیدھا کرتے ہی نہیں ہے جی